بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو لغدتا مللسانی افقہ قولی الحمدللہ رب العالمین سمہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ محمد وعلى آل بیتیتیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجوین اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن مجید قولہ الحاق وهو ازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفر ربکم انہو کانا غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بعموال و بنین سلوات پردے برمحمد عزیزان محترم معزز سامعین آج کی شب شب جمعہ بھی ہے اور ساتھ میں شب دسمائے امام حسین علیہ السلام ہے اور اس شب کو دین میں اسلام میں مومنین کے درمیان بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے بلکہ خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے اگر کسی شب کو نبی نے نگاہ اور اہمیت کے اعتبار سے دیکھا ہے تو وہ شب جمعہ ہے تب ہی آپ دیکھئے یوسف کے بھائیوں سے جب غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے آ کر اپنے بابا سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کی دعا کیجئے تو جناب یعقوب نے کہا کہ انتظار کرو تو کیوں انتظار کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ شب جمعہ آ جائے شب جمعہ آنے کے بعد دعا کی جائے اور جناب یعقوب نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی اور اللہ نے نبی کی دعا کو قبول بھی کیا تو وہ سب کیا تھی شب جمعہ تھی اور استغفار کی دعا تھی ہماری بحث بھی استغفار کے بارے ہی میں چل رہی ہے اور جو ہمارا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ استغفار سے ہمیں کیا ملتا ہے کوئی بھی چیز استغفار سے انسان حاصل کر سکتا ہے بس طریقہ کیا ہونا چاہیے اور کیسے اللہ کی بارگاہ میں آ کر ہمیں اپنی حاجتوں کو رکھنا چاہیے میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے ہمارے پاس لینے کا سلیقہ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے جس کی جانی متوجہ ہونا چاہیے انسان کو کہ انسان مانگنے نہیں آتا ہے ونہ خدا تو بہانے ڈھونڈھونڈ کر اور انسانوں کو تلوات پڑھ دے بہانے تلاش کر کر کے خدا اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اور وہ دیتا ہے بس سلیقہ آنا چاہیے وہی سلیقہ ہمارے پاس نہیں ہے لہذا آپ دیکھئے جب اللہ کے حبیب کے پاس لوگوں نے آکے کہا کہ اللہ کے حبیب شیطان کہتا ہے کہ میں تیرے بندے کو ہر طرف سے آ کر گمراہ کروں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا داہنی جانب سے آؤں گا بائی جانب سے آؤں گا اور انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاؤں گا تو ہم کیا کریں اس وقت اللہ کے حبیب نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو شیطان وعدہ کر رہا ہے لیکن چار جہد کا وعدہ کر رہا ہے لیکن اللہ نے چھے جہد بنائی ہے لہذا گھورانے کی ضرورت نہیں ہے تم خدا کی بارگاہ میں آؤ اور آنے کے بعد دو کام کرو خدا تمہارے ہر مسئلے کو حل کر دے گا تمہیں بخشش عطا کرے گا وہ دو طریقہ کیا ہے کاش شیطان نے کہا تا آگے سے بھی گمراہ کریں گے دائی جانب سے بھی گمراہ کریں گے بائی جانب سے بھی اور اس کے بعد پیچھے سے بھی گمراہ کریں گے تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ دو جہد رہ گئی ہے ایک بلندی اور ایک پستی لہذا تم آؤ انہی دو جہد کا خیال لکھو اللہ کی بارگاہ میں آؤ بلندی کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دو اور خدا سے دعا کرو اور جو پستی والی ہے خدا کی بارگاہ میں آکے اپنی پیشانی کو رکھ دو خدا تمہاری حفاظت کرے گا کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَسْتَعِينُ بِسَّبْرِ وَسْصَلَاتِ نماز کے ذریعے سے تم کیا کرو مدد طلب کرو تو دو راستے شیطان کے وعدے کو ناکام بنانے کے لیے اللہ کے نمائندوں نے بیان کیا ہے یا دست دعا بلند کر دو یا کیا کر دو پیشانی میں پیشانی کو سجدے میں رکھ دو اب یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کے سامنے جب مانگنا ہے تو ہر کسی کو مانگنے نہیں آتا ہے اور سجدہ کرنا ہر کسی کو نہیں آتا ہے تو پھر اسی در پر آئے جہاں مانگنے کا سلیکہ بھی آتا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہوتا ہے ہم نے اہلِ بیعت کا در دیکھا ہے جہاں مانگنے کا طریقہ ہے آپ آئیے دیکھئے صحیفہ کاملہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے سید سجاد نے خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے بتا دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگا جاتا ہے اور حسین نے آخری سجدہ کربلا میں کر کے بتا دیا گیا کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد یہ طریقہ ہے یہ صلیقہ ہے کہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے بارگاہ ہے آئیمہ سے ملتا ہے آئے یہ ہمیں طریقہ بتائیں گے تو یہ شب شب جمعہ ہے جہاں پر خدا کی بارگاہ میں آکے انسان کو مقفرت کی دعائیں کرنا چاہیے میں نے کہا جناب یاکوب کے بچوں نے آکے کہا تو یاکوب نے آج کی شب کے لیے انتظار کیا کیوں اس لیے کہ یہ شب شب مقفرت ہے اور ہمارا عنوان ہی استغفار ہے اللہ کی بارگاہ میں مقفرت طلب کرنا ہے اور چونکہ ہر روز کچھ نہ کچھ قرآن کی آیت کے زمن میں آ کر استغفار کے فائدے بیان کر رہا ہوں کل تک ہماری جو گفتگو ہوئی تھی کہ استغفار کے ذریعے سے رسک و روزی میں اضافہ ہوتا ہے اگر کاروبار میں برکت چاہتے ہیں رسک و روزی میں برکت چاہتے ہیں تو معصوم نے کہا ہے مولا کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی مولا نے کہا اکسرو الاستغفار کیوں یجلب و رسک استغفار کسرت کے ساتھ کرو کیونکہ یہ استغفار رسک کو کھیچ لیتا ہے اس کے بعد میں نے بیان کیا تھا جلب اور یزید یعنی زادہ یزیدوں کے معنی میں کیا فرق ہے یہ آپ کے سامنے بیان کیا اس کے بعد میں نے کہا کہ آج پوری دنیا اپنے سامان کو بیچنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں کا سہارا لیتی ہے ایڈورٹائز کرنے کے لیے لیکن میں نے کہا کہ کمپنیاں پیسہ تو لے لیتی ہیں لیکن یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہر سامان مارکٹ میں کامیاب ہی بنا دیں بس وہ اپنا کام کر سکتی ہیں لیکن خدا نے جو طریقہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں اپنے کاروبار میں برکت چاہیے تو کیا کرو استغفار کا سہارا لو کیوں اس لیے کہ استغفار کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو آپ کی طرف بھیجے گا اور آپ کے کاروبار میں آپ کے رسک میں اضافہ ہوگا آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی کل یہاں تک گفتگو ہوئی تھی اور میں نے بیان کیا تھا آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ استغفار کے ذریعے سے اللہ نے کہا ہے سورہ نوح میں کہ وَيُمْدِتْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ کہ ہم کیا کرتے ہیں تمہارے رسک میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور بنین یعنی اولاد میں بھی یعنی اولاد اگر چاہیے تو استغفار کے ذریعے سے کیوں؟ اس لئے کہ استغفار کرو گے اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا آج دیکھئے انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے بہت بڑے بڑے افراد ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن اگر نہیں ہے تو نسل نہیں ہے جس کے لیے سب کچھ دینے کے لیے وہ پریشان ہیں آپ دیکھئے بہت سے افراد ہیں جن کے پاس ہر نعمت ہے لیکن اگر نہیں ہے تو اگر اولاد نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے سب کچھ ہو کے بھی نہیں ہے اور آج اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ فلا ڈاکٹر فلا کنٹری میں یقینی طور پر آپ کو آپ کے مرس کو آپ کی مشکل کو آپ کے پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی نسل کی بڑھنے کی زمانت لے گا تو انسان چاہے پیسہ قرض لے چاہے رشتے داروں سے مانگنا پڑ جائے چاہے اپنے آپ کو قرضے میں دوبانا پڑ جائے لیکن آخری کوشش ضرور کرتا ہے صرف اس وجہ سے تاکہ نسل آگے بڑھ جائے اور زیادہ کریں اگر کوئی کہہ دے کہ فلا جگہ کوئی بابا ہے تو آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے بابا پر یقین ہے کہ جس پر خود اسے یقین نہیں ہے لیکن قرآن جو خدا کی کتاب ہے اور قرآن میں قول خدا جو یقینی ہے جس میں اللہ کہتا ہے تم استغفار کرو ہم تمہاری نسل بڑھائیں گے اس پر ہمیں یقین نہیں آتا ہے لہٰذا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے جب وعدہ کیا ہے سادق الواد ہے آؤ اس کی بارگاہ میں کسرت کے ساتھ استغفار کرو خدا تمہیں نعمتِ اولاد سے نوازے گا سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد تو ہر انسان چاہتا ہے اس کی نسل بڑھ جائے ہر انسان چاہتا ہے اس کے پیچھے اس کی اولاد ہو امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص کہ جس کے یہاں اولاد نہیں ہے اگر مر جاتا ہے تو پھر گویا وہ مر گیا ہے اب اسے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اگر اولاد ہے مر بھی جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے کیا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی وہ گویا مرا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے اسی وجہ سے رسول اسلام کی حدیث ہے میں اس کی جانب متوجہ کر رہا ہوں رسول ارشاد فرماتے ہیں خمسطن فی قبور خمسطن فی قبورہم پانچ گروہ ایسے ہیں جو قبر میں جاتے ہیں وَسَوَابُهُمْ يَجْرِي اِلَىٰ دِیوَانِهِمْ لیکن ان کا ثواب ان کے آمال جاری رہتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں اِلَىٰ دِیوَانِهِمْ ان کی فائل دیوان کہتے ہیں عربی میں جو آج ہمارے یہاں بڑی بڑی فائلیں بنائی جاتی ہیں کہاں ان کی فائل اور ان کے نام آمال میں اللہ ان کے ثواب کو بھیجتا رہتا ہے گروہ کیسا ہے خمسطن پانچ لوگ فی قبورہم زندہ نہیں ہیں اپنی قبر میں جا چکے ہیں لیکن ثواب يَجْرِي اِلَىٰ دِیوَانِهِمْ وہ پانچ لوگ کون ہے کامن غرسا شجرن وہ گروہ پہلا گروہ کہ جو اپنی زندگی میں آ کر درخت لگائے کیا کرے غرسا پودے لگائے درخت لگائے یہ سوچ کے کہ اس کے ذریعے سے کسی بندہ مؤمن کو فائدہ پہنچے گا کسی مسافر کو آ کر تھکا ہوا بیٹھ جائے گا چونکہ اس زمانے میں درخت کے ذریعے سے لوگوں کو آرام دیا جاتا تھا آج کے زمانے میں اگر کہا جائے تو کوئی گھر بنائے کوئی مسافر خانہ بنائے کسی بندہ مؤمن کے کسی شہر کسی ملک میں جہاں رکنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے جہاں ظاہرین جاتے ہیں رکنے کے لیے مشکلی ہوتی ہیں آج اس طریقے کی جگہ بنائے تاکہ انسان کو اس کا فائدہ پہنچے وہ بناتا ہے اپنی زندگی میں گزر جاتا ہے مر جاتا ہے جاتا قبر میں ہے لیکن اس کے آمال بند نہیں ہوتے ہیں بلکہ سواب ہوں اس کا سواب یجری پہنچتا ہے جاری ہوتا ہے الہ دیوان ہم اس کے نام آمال تک پہلا گروہ دوسرا گروہ کون ہے کامن کتبہ مصحفان وہ شخص ہے کہ جو کوئی کتاب لکھے کتاب بھی دو طریقے کی لکھی جاتی ہے ایک وہ کتاب جس کے ذریعے سے انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے ایک وہ کتاب جس کے ذریعے سے انسان ہدایت پاتا ہے اگر اچھی کتاب لکھ رہے ہیں یا لکھنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں یا لکھی ہوئی ہے چھپ نہیں پا رہی ہے اس میں آکے مددگار ہو جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں مرنے والا مر جاتا ہے لیکن اس کتاب میں مددگار ہونے کی وجہ سے اس کی قبر میں رہنے کے بعد بھی اس کی فائل بند نہیں ہوتی ہے سواب اس کے کھاتے میں جاتا رہتا ہے یہ دوسرا گروہ ہے تیسرا گروہ معصوم آکے کہہ رہے ہیں من بنا للہ مسجدن وہ گروہ کہ جو آ کر خدا کے لیے ایک ایسا مکان ایک مسجد بنائے جس کے ذریعے سے انسان خدا سے رابطہ پیدا کر سکے یہاں پر لذہ مسجد ہے جبکہ مرکز خیر ہے یعنی خدا کا گھر خسین کا گھر وہ مقامات جہاں سے کنیکٹویٹی ہوتی ہے جہاں سے اللہ سے انسان کا رابطہ ہو سکتا ہے تو وہ تو چلا جائے گا لیکن اس کا سواب اس کی زندگی میں گزر جانے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اللہ بھیجتا رہتا ہے انہی گروہ میں سے ایک گروہ اور ہے جو میرے موضوع سے مربوط ہے معصوم کہتے ہیں من خالف عبن صالحان ایک گروہ وہ ہے جو مرنے کو تو رہتا ہے لیکن اس کا سواب اس کی فائل تک پہنچتا رہتا ہے کون ہے جو اپنے پیچھے ایک نیک اور صالح اولاد اور بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہے کہ انسان گزر جائے گا لیکن اس کے گزرنے کے بعد اس کی نسل اس کی اولاد اس کا بیٹا آ کر اس کے لیے کارے خیر کرے گا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے اسے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے لیے کارے خیر کرتا رہے گا سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد یہ کون کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں پہنچنے کے بعد بھی اسے کیا ملتا ہے سواب ملتا رہتا ہے لیکن ایک جملہ میں یہاں پہ کہتا چلوں گا پہلے اگزامپل دے رہا ہوں خدا کرے سب اروائن پر جائیے زیارت نصیب ہو انسان اپنے اعتبار سے پوری تیاری سے جاتا یا نہیں جاتا ہے جب تیاری سے جاتا ہے تو وہاں کی کرنسی کا انتظام کر جاتا ہے یا انٹرنیشنل کرنسی لے کر جاتا ہے وہاں پر چلنے والی ہو گئے تھے اپنے اعتبار سے اندازہ بنانے کے بعد کہ ہو سکتا ہے پچاس ہزار روپے خرچے ہوں گے انسان خرچے زیادہ ہو گئے لے کر کتنا گیا تھا پچاس ہزار خرچہ پچپن ہزار ہو رہا ہے تو ہوتا کیا ہے فوراں اپنے گھر پر وہ کال کرتا ہے اور کنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے ایک آنڈ میں پیسہ ڈال دو اگر وہ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کارڈ لے کر گیا ہے تو کسی بھی بینک سے جا کر نکال لیتا ہے یا نہیں ہے تو انسان اگر گیا ہے ساتھ میں لے کر گیا ہے بہت اچھی بات ہے اور اسی وجہ سے کہا گیا عقل مند انسان وہ ہے جو پیچھے چھوڑ کر نہ جائے بلکہ پہلے انتظام کر کے جائے عقل مند یہ ہے لیکن مشکلات ہوتی ہے کبھی انسان کو ضرورت پڑ جائے تو اب اگر اسے ضرورت ہے وہ گھر پہ کال کر رہا ہے تو اس کا بچہ یا اس کی بیوی یا اس کی فیملی یا اس کے رشتے دار اس کی ضرورت کے لیے اس کے پاس پیسہ بھیجتے ہیں تو کیا ہوا میں بھیج دیا جاتا ہے کوئی ضروری یہ ہے کہ کوئی تو ایک آنٹ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ادھر سے ادھر منتقل کیا جائے یہ کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اب چاہے کوئی دوست ہو کوئی رشتہ دار ہو کوئی فرد ہو کوئی سنستہ ہو لیکن اس کے ہی ذریعے سے وہ پیسہ پہنچے گا تو ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں اگر چاہتے ہیں نام اعمال میں کمی رہ جاتی ہے کچھ ہمارے لئے بھیجا جائے تو بھیجنے کے لئے کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہا آؤ خدا کی بارگاہ میں بندگی کا ایکاؤن کھول کر جاؤ یہ ضروری ہے کیوں اس لئے کہ ایکاؤن تو ہونا چاہیے ہوا میں تو نہیں جاتا ہے لہذا آئے خدا سے رابطہ رکھے اس کے بعد اگر ضرورت ہوگی تو من خلف صالحان جو اپنے پیچھے ایک نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جائے گا تو ان کا ثواب ان کے فائلوں تک ان کے نام اعمال تک پہنچتا رہے گا لیکن ضروری ہے کیوں اس لئے کہ آپ دیکھئے اگر ایکاؤن نہیں ہوگا رابطہ نہیں ہوگا چاہ کہ بھی کہیں پہنچتا نہیں ہے کبھی کبھی ہم کسی کے پاس پہنچانا چاہتے ہیں پھر بھی پوری کوشش کرنے کے بعد بھی پہنچتا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ہے کیونکہ خدا اسی ایکاؤن کے ذریعے سے انہیں ٹھہرا آخری سوال ہے اس کے بعد آگے جانے دیا جائے گا وہ آخری سوال ہوگا ہی کہ تمہاری پہچان ولایت سے ہے یا نہیں سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد تو خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے پیچھے نیک جا رہا ہے تو ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اسے اولاد مل جائے لہذا یاد رکھئے گا دعا بھی خدا کی بارگاہ میں آکے کیجئے گا تو یہ نہیں کہ مجھے بیٹا دے دے بلکہ مجھے نسل عطا کر پاک اور نیک اور صالح اولاد عطا ہونا جو تو دینا چاہے حسین کے صدقے میں چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو بس صحیح اور صالم ہونا چاہیے حسین کا عزادار ہونا چاہیے یہ دعا ہونا چاہیے کیونکہ انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی کہ ہم اپنی دعاوں کو چھوٹی کر کے پیش کر دیتے ہیں دعاوں کو چھوٹی کر کے پیش کرنا چاہیے میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے ہم کہتے ہمیں دس ہزار روپے چاہیے ہو سکتا ہے دوست کی کپیسیٹی یہ تھی کہ وہ پچاس ہزار کے ہلپ کرے لیکن آپ نے دس ہزار کہے کہ محدود کر دیا ہے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو تو اپنی دعاوں کو محدود نہ کرو بل کہ آؤ خدا کی بارگاہ میں ایسا مانگو اپنی دعاوں کے اتنا عظیم بناو کہ خدا کی بارگاہ میں جائے تو خدا اپنے کرم کے ذریعے سے اسے عطا کرے تو ہر انسان کی تمنا ہوتی اللہ اسے عطا کرے تو صالح اور نیک اولاد کی تمنا ہونا چاہیے ایک شخص تھا جس کے یہاں اس نے پانچویں امام کے پاس آ کر کہا شکایت کی مولا میرے پاس پیسہ بہت ہے دولت بہت ہے پروپرٹی بھی ہے لیکن میرے پاس ایک چیز نہیں ہے کہا کیا نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہے کیا کوئی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں صاحب اولاد ہو سکوں مولا کہتے نعم جواب دیا مولا نے ہاں یہ در ہی ایسا ہے جہاں پر کبھی نہ سنا ہی نہیں جاتا ہے سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد کیا کا نعم اس کے بعد مولا کیا کہتے ہیں استغفرو استغفار کرو سانتان ایک سال اللہل آخر اللہل سے مراد یعنی نماز شب میں مئتمر کتنی مرتبہ سو مرتبہ کیا کرو استغفار کرو نماز شب میں کتنی مرتبہ سو مرتبہ سانتان ایک سال تک اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں وَإِنزَيَّعْتَ ذَالَكَ اگر تم نے اسے کیا کر دیا ہے قضاء کر دیا چھوڑ دیا کبھی ایسا ہو جائے نہیں کر پائے تو فَقْزِهُو اس کی قضاء کرو فِنْنَهَار یا بِنْنَهَار عربی گرامر کے اعتبار سے دن میں آ کر اس کی قضاء کرو مستہم نمازوں میں قضاء نہیں ہوتی ہے لیکن نماز شب کے لیے یہ اہمیت ہے پہلے پڑھ کر بھی سو اللہ کہتا ہے استغفر استغفار کرو وَيُمْدِتْكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِين ہم تمہارے رزق میں بھی اضافہ کریں گے تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کریں گے یہ خدا نے کہا ہے کہ تم استغفار کرو اولاد ہم عطا کریں گے تو تیرے پاس سب کچھ ہے اولاد نہیں ہے راستہ پوچھتا اللہ نے کہا ہے کہ استغفار تو کرے گا نسل ہم بڑھائیں گے جب اللہ نے کہا ہے تو آؤ اس کے طریقے پر عمل کر وہ طریقہ یہ ہے نماز شب میں آ کر سو مرتبہ ایک سال تک کیا کر استغفار کر روایت کا فکرہ ہے کہ وہ شخص کہتا ہے میں نے مولا کے بتائے ہوئے پر عمل کرنا شروع کیا سال مکمل نہیں ہوا تھا خوش خبری سننے کو مل گئی ہے سلوات پڑ دے برمحمد والے محمد درات سوچیں یہ حقیقت ہے جس کی جانی معصوم نے طریقہ بتایا ہے لیکن چونکہ نماز شب پڑنا پڑ جائے گا یاد رکھئے دنیا کا کوئی عمل استعمال کریں گے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جو مانگ رہے وہ ملے یا نہ ملے یقینی نہیں ہے لیکن بہت سی مشکلات ہو سکتی ہے لیکن اہل بیت کے بتای ہوئے فارمولے پر جو مانگتے وہ بھی ملے گا اس کے ساتھ بہت سی برکتے بھی ملیں گی کیونکہ نماز شب کے ساتھ اگر انسان دعا کر رہا ہے تو نماز شب خود اتنی برکتے رکھتی ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا مقام محمود تک اللہ نماز شب کے ذریعے سے پہنچاتا ہے اولاد بھی ملے گی اور اس کے بعد مقام محمود بھی ملے گا وہ مقام محمود کیا ہوگا کہ بیٹا ملے گا عزادار حسین بن کر آئے گا سلوات سمجھے یہ معصوم نے کہا اپنی طرح سے نہیں اور اولاد کی تمنا صرف عام لوگوں کی تمنا نہیں ہے بلکہ جائیے گا قرآن میں دیکھ یہ انبیاء نے دعا کی ہے اولیاء نے دعا کی ہے یہ تمنا عام لوگوں کی نہیں بلکہ یہ نسل کی تمنا اللہ کے نیک بندوں کی بھی تمنا ہوتی ہے جائیے دیکھ قرآن میں ملے گا جناب زکریہ نے خدا کی بارگاہ میں آکے اولاد کی دعا کی ہے جناب آدم نے جناب حابیل کے گزر جانے کے بعد اللہ سے بیٹا مانگا ہے اولاد مانگی ہے جناب ابراہیم نے ذریعت کا سوال کیا ہے اور تو اور بلکہ ہم نے دیکھا شیر خدا نے آکر تمنا کی ہے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے تاکہ کربلا میں کام آجائے سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد ایک پیغام ہو گیا ہے کہ نسل صرف نسل کے لیے نہیں مانگو بلکہ کربلا کے لیے مانگو مولا نے دعا کا طریقہ بتایا بلکہ یہاں تک ملتا جناب ذکریہ کے بارے میں آیت ہے قرآن کا فکرہ ہے کہ ذکر کرو اپنے پروردگار کی رحمت کا اس کے بعد جو فکرہ ہے کہ ندا خفیہ جناب ذکریہ نے آکر خدا کی بارگاہ میں ندا دی آواز دی خفیہ بڑی حلکی آواز میں یہاں پر تفصیل بیان کروں کیا کیا جناب ذکریہ نے آکے خدا کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کی ہے اور کیا کیوں ہلکی آواز میں دعا کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے اللہ کے ہاں زبان پر لانے کی ضرورت نہیں ہے وہ دل کی بھی سنتا ہے وہ دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے لیکن اللہ چاہتا آؤ اپنی زبان سے اقرار تو کرو لہذا جناب ذکریہ نے آکے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے لیکن ندان خفیہ آہستہ آواز میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جناب ذکریہ نے آہستہ آواز میں یہ دعا کیوں کی درہ سوچ یہ گا کہتے ہیں اسی وجہ سے روایات میں اور بعض موقعوں پر میں جب جوانوں کے درمیان کلاس لیتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ کوشش کرو جوانی کے بچے مضبوط ہوتے ہیں یہ حقائق ہے جس کی جانی متوجہ ہونا چاہیے لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں جب اپنے کو کمزور بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد بارگاہ خدا میں آتے ہیں نئی یاد رکھیے خدا اور اہل بیعت کے بتائے راستے پر چلو جناب زکریہ نے آکے دعا کیا اللہ سے تو سوال یہ کیوں آہستہ چونکہ انسان کبھی کبھی گھر میں بات کرتا ہے پڑوس میں آواز جاتی ہے جب احساس میں اولاد کی جب دعا کریں تو پڑوسی کہیں پڑوسی اس مراد یعنی افراد کہیں انہیں دیکھو کیا ہو گیا اس عمر میں اللہ کی بارگاہ میں آکے بیٹا مانگ رہے ہیں اس عمر میں یہ دعا کر رہے ہیں ندان خفیہ سے مراد کہا کہ آہستہ آواز میں کیوں اس لیے شرم آ رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس عمر میں یہ اولاد عطا کر رہے ہیں یاد رکھے عمر کا مہتاج انسان ہوتا ہے خدا عطا کرنے میں عمر کا لہٰذا اللہ عطا کرنے پر آ جائے تو اپنی قدرت کے ذریعے سے کسی بھی عمر میں عطا کر سکتا ہے سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد تو جناب ذکریہ نے ندان خسی آہصہ آواز میں تو کہتے ہیں کیوں آہصہ آواز میں مانگ رہے تھے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ دیکھیں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس عمر میں شاید جناب ذکریہ بتانا چاہ رہے تھے ہر زمانے میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں نبی کی دعاوں پر یا نبی کے فیصلوں پر نبی کے دماغ پر حملہ کر دیتے سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد تو یہ دعا ہر نبی کو آپ آ کے دیکھیں لہذا کبھی انشاءاللہ موقع بلے گا اور گفتگو ہوگی کہ انبیاء نے آ کے بارگاہ خدا میں جو دعائیں مانگی ہیں کیا کیا مانگا ہے چونکہ جو مانگنے والا ہوتا جیسا ہوتا ہے ویسا مانگتا ہے شیر خدا ہوتا ہے تو شیر جیسا بیٹا مانگتا ہے سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد یہ حقیقت ہے کیوں اس لیے کہ انسان اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے مانگتا ہے تو اللہ کے انبیاء اللہ کی حجت جب عظیم ہیں تو آ کر ہماری طرح دنیا کا ظاہری چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ تو نہیں پیش کریں گے بلکہ انبیاء جب آئیں گے خدا کی بارگاہ آئیں گے تو ان کی دعائیں بھی عظیم ہوا کریں گی لہذا آئیں طریقہ دیکھیں کہ انبیاء نے کیسے مانگا ہے اہل بیعت نے کیسے مانگا ہے لہذا اس وجہ سے کہتے ہیں ایک مرتبہ آکے بیٹے صحیف سجادیہ کو پڑھئے کہ مولا نے اس میں طریقہ بتایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں آ کر کیسے مانگنا ہے کیا مانگنا ہے سلوات پڑھ دے بر محمد وال محمد تو اگر نعمت اولاد چاہیے تو کیا کرنا ہے آؤ استغفار کرو استغفار کے ذریعے معصوم نے کہا اس کے بعد پانچ امان دوسرا طریقہ بتاتے ہیں کہتے اگر تمہیں نعمت اولاد چاہیے تو کیا کرو کہا تین دن نماز اشا اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ستر مرتبہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہنے کے بعد ستر مرتبہ استغفار کرو اور استغفار کرنے کے بعد اللہ نے یہ جو آیت سورہ نو میں پیش کی ہے جسے میں نے اپنے لئے سننام کلام قرار دیا ہے کہ اللہ کہتا وَيُمْدِتْكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِين فَاسْتَغْفِرُو رَبَّكُم اللہ سے استغفار کرو اس آیت کی تلاوت کرو خدا تمہیں نعمت اولاد سے نواز دے گا یہ کوئی ہمارے اور آپ کی طریقے سے کوئی جھوٹے بابا کی بات نہیں ہے بلکہ صادق الوات کا والد ماجد کہہ رہے ہیں امام باقیر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ذرا سوچیں یہاں پر آ کر جس کا بیٹا صادق ہے وہ کہہ رہا ہے بلکہ یہ گھرانا تو وہ ہے جو کہہ دے ہو جاتا ہے اگر انہوں نے طریقہ کہہ دیا ہے اگر نہیں بھی ہوتا ہوگا تو آج سے کہہ دیا ہے تو یہ طریقہ بن جائے گا اگر نسل کی زیادتی چاہتے ہیں اگر اپنے پیچھے ولدن صالحہ چاہتے ہیں نیک اولاد چاہتے ہیں تو آئے اور آنے کے بعد معصوم کے طریقے پر عمل کریں اس تغفار کے ذریعے سے جب اولاد مانگی جائے گی تو نسل بھی بڑھے گی اور صالح اولاد بھی ہوگی سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد کیوں اس لیے کہ صالح اولاد میں نے کہا جو نیک اور صالح اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے اس کے لیے اس کی جانب سے آمال بھیجے جاتے ہیں اس کی فائل میں اس کے دفتر میں آمال پہنچتے ہیں لہذا جناب عیسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے قبرستان سے کیا دیکھا ایک صاحب قبر ہے جس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا گئے پلٹ کر آئے تو کیا دیکھا کہ وہی صاحب قبر جس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا اب وہ رحمت خدا میں مشمول ہے اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر دیکھے جب انداز بدلہ ہوتا ہے تو جو انسان بے حص نہیں ہوتا ہے وہ ضرور سوال کرتا ہے کہ پہلے رحمت نہیں تھی اب رحمت کیوں ہے نبی خدا نے کہہ دیا اپنے راستوں کو بھی عبرتوں کے ساتھ گزارا کرو کیوں اس لئے کہ معصوم نے دنیا میں عبرتیں کتنی ہی ہے لیکن عبرت حاصل کرنے والے کتنے کم ہے ہر طرف خدا کا پیغام ہے ہر شہے میں جلوگاہ توحید ہے ذرا آئے دیکھے توحید کو اس نگاہ سے دیکھیں خدا کی رحمتوں کو اس نگاہ سے دیکھیں معصوم اہل بیعت ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے خدا ہر جگہ ہے ذرا آؤ تصور تو کرو لہذا جناب عیسیٰ گزر رہے ہیں کیا دیکھا پہلے عذاب تھا لیکن اب رحمت سوال کیا اللہ سے وہ پوری روایت میں چھوڑا ہوں کیا ملا کہ اپنے پیچھے اس نے ایک بیٹا چھوڑا تھا جس نے بسم اللہ کیا ہے اور اس کے بعد ایک یتیم کا سہارا بنا ہے اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اسے نعمتوں سے نواز دیا ہے ایک بیٹا بسم اللہ کرے یتیم کا سہارا بن جائے تو اللہ اسے اتینی عمت عطا کرتا ہے تو جو یتیم عبداللہ کا یتیم ہوگا اسے اگر کوئی پالتا ہوگا تو اللہ کے نزدیک اس کا کتنا مقام ہوگا سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد سمجھ یہ حقائق ہے کیا کیا بسم اللہ میں یہی پر رکھ اگر گفتگو کرنا چاہوں کہ بسم اللہ ہی کے ذریعے سے اللہ نے اسے نعمتوں میں کیوں شامل حال کر دیا مشکلات کو دور کر دیا چونکہ مولا نے کہا ہے کہ تمام کتابوں کا علم قرآن میں ہے قرآن کا علم سورہ حمد میں ہے سورہ حمد کا علم بسم اللہ میں ہے اور بسم اللہ کا بائے بسم اللہ میں ہے اور بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں شاید مولا بتانا چاہ رہے ہے کہ بسم اللہ کے ذریعے سے انسان مشکلات سے نکل کر رحمت خدا میں آ جاتا ہے کیس لیے کہ یہ بائے بسم اللہ حلال مشکلات ہے سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد ہائیں تصور کریں بسم اللہ کے ذریعے سے اپنے پیچھ اگر ایک دینی ہونا چاہیے صالح اولاد ہونا چاہیے اگر چھوڑ کر جا رہا ہے تو فی پبو رحم اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے بھی سواب ہم یج الہ دیوان ہم سواب کہاں پہنچتا ہے ان کی فائلوں تک پہنچتا ہے تو یہ بیٹا تھا جس نے بسم اللہ کی اس کے بابا ہوتی یا نہیں ہوتی ہے تو اگر نعمت اولاد چاہیے آئیے اور آنے کے بعد اس تغفار کا سہارا لیجئے لہٰذا قویت کا ایک شخص تھا جس کے بارے میں ملتا ہے ابو یوسف نامی شخص ہے کہتا ہے میری شادی ہوئی کئی سال گزر گئے لیکن مجھے اولاد نہیں ہوئی تھی میں نے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس اپنے آپ کو پہنچایا یہیں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے یاد رکھئے گا پیسے کے بل پر اور طاقت کے بل پر ہر چیز نہیں ہو سکتی ہے میں اشارہ کرتا ہوں سمجھ گا ذلیخہ کے پاس طاقت تھی حکومت تھی لیکن یوسف حاصل نہیں کر پائی جب راہ خدا میں آگئی ہے تو یوسف بھی ملا ہے عزت بھی ملی ہے سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد مثالیں اور دے سکتا ہوں لیکن یہ قرآن کی مثال ہے متوجہ ہوئی ہے اگر حکومت تھی یا نہیں تھی تو خدا کی بارگاہ میں رکھا ہے تو ناممکن چیز بھی ممکن بن گئی ہے بڑھا پہ سے جوانی میں آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے نہیں مل پا رہی ہے دوائی ہے ہے یا نہیں ہے آج کتنے بڑے بڑے بجٹ خرچ کیے جا رہے ہے کوئی ایسا علاج تو مل جائے کہ سال سال کا آدمی پہ تیس سال کا دکھائی دے کوشش ہو رہی ہے اللہ بتاتا ہے آؤ خدا کی بارگاہ میں خدا چاہے گا تو تمہیں جوان بھی رکھ سکتا ہے اور ہم تو اس کے ماننے والے ہیں اتنے سالوں کے بعد صدیوں کے بعد بھی آئے گا تو چالیس سال کا لگے گا سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد تو طاقت پیسہ یہ چیز ہے نہیں بلکہ خدا اگر چاہ لے تو ملے گا کہتا ہے میں نے ہر ڈاکٹر کے پاس اپنے آپ کو پہنچایا ہر جگہ لے گیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا میں پلٹ کر آیا حج کے لیے نکلنا چاہتا ہوگی کہ جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ہیں نفیاتی کیا مشکلات ہوتی ہیں شکر آدھا کرنا چاہیے اللہ نے اتنی عظیم عظیم نعمتیں ہمیں اور آپ کو آتا کی ہے لیکن ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا گھر میں ٹی وی لگایا چالو کیا ایسا چینل جو اسلامی چینل تھا وہی میں نے لگایا اس اسلامی چینل پر جو آکر گفتگو کر رہے تھے عالم دین انہوں نے یہی سورہ نوح کی آیت کی تفسیر بیان کی تھی اور کہا کہ جس کے پاس اولاد اللہ نے اللہ مدد کرتا نے آپ کو پہنچایا لیکن مجھے جب جواب نہیں ملا تو ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں آئے جو عطا کرتا ہے آئے اور آنے کے بعد کہا ٹھیک ہے سب کے ہاں جب ٹائیکل لیا تو اس راستے پہ بھی چل کے یہاں پر اس یقین کی مندل میں نہیں آئے ہیں درات سمجھئے گا کیونکہ جو یقین کے مندل میں آجاتا ہے اس در پر تو پھر ایک نہیں ساتھ لے کر جاتا ہے آیا کہا کہ ٹھیک ہے جب اتنا علاج کیا تو ایک یہ بھی طریقہ ہے دنیا کے جتنے علاج کیے تھے اس میں سائیڈ افیک تھا دوائیا کھاتا تھا ایک مرض کے لیے کھاتا تھا دس مرض پیدا ہو جاتے تھے لیکن یہ علاج ایسا ہے روحانی علاج بھی ہے سائیڈ افیک بھی نہیں ہے بدن بھی اچھا ہو رہا ہے مانویات میں بھی زیادتی ہو رہی ہے اس نے استقفار کرنا شروع کیا کہا چون کہ اللہ سچا ہے وہ تو کہتا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ جب اللہ کہتا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اس کے ہاں صداقت کے علاوہ کچھ نہیں پایا جاتا جب اللہ نے کہا ہے تو اسی کے طریقے سے مانگا جائے اب اس نے استغفار کرنا شروع کیا خود وہ بیان کرتا ہے میں نے اس لیے نام بھی لے لیا کنٹری کا نام بھی لیا ہے تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ مولانا اپنی طرح سے کہے چلے گئے آپ سرچ مار سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں ہو سکتا ہے میں نے ایک واقعہ بتایا پچاس سو زندگی آپ کو مل جائیں گی کیوں اس لیے کہ قرآن اور اہل بیعت وہ ہیں جو انسانوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں انسانوں کے راستے روکتے نہیں ہیں سمجھئے گا یہاں آنے کے بعد راستے کھلتے ہیں بند نہیں ہوتے ہیں لہذا ہو سکتا ایک کی تلاش میں گئے ہو بہت سے ایسے اگزام پرس مل جائیں اس کا کہنا ہے کہ میں نے جب دعا کی ہے اور اس طریقے پر اللہ کے بتا ہوئے راستے پر عمل کیا ہے اللہ کی جانت سے مجھے ایک مہینے کے اندر خوش خبری مل گئی تو آپ سمجھئے گا دولت تھی طاقت تھی عہدہ تھا ہر جگہ گیا لیکن مایوس تھا لیکن جب اس بارگاہ میں آئے استغفار کے ذریعے سے اللہ نے امید عطا کر دی اللہ نے خوشی عطا کر دی کس کے ذریعے سے استغفار کے ذریعے سے اسے خوشی مل لئی ہے جمعہ کہنا چاہتا ہوں جب استغفار کے ذریعے سے انسان صاحب اولاد ہو سکتا ہے تو جس حسین نے استغفار کی حفاظت کی ہے کیا وہ اولاد عطا نہیں کر سکتا ہے سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد اس کا کہنا ہے میں نے جیسے ہی عمل کرنا شروع کیا مجھے خوش خبری ملی اور اس کے بعد کہتا مجھے ایک نئی تین بیٹے ملے لیکن میری تمنا یہ تھی کہ مجھے اللہ رحمت سے بھی نواز دے اس نے کہ میں نے پھر اسی نیت سے استغفار کا طریقہ اپنایا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی یعنی اولاد چاہیے جو چاہیے استغفار کے ذریعے سے اللہ عطا کرے گا بس معصوم نے طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے پانچوے امام نے اسی لیے کہا آؤ نماز شب میں سو مرتبہ ایک سال تک استغفار کرو تمہاری نسل بھی بڑھے گی تمہارے رسک میں برکت بھی ہوگی تمہارا وجود بھی بابرکت ہو جائے گا اور تمہارے گزر جانے کے بعد بھی تمہارے کھاتے میں آمال سلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد تو ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے میں نے کیا کہا انبیاء تک یہ دعا کرتے ہیں انبیاء اولیاء خدا انہوں نے آ کے مانگا ہے میں نے اشارہ کیا مولا نے مانگا ہے اب باز جیسا بیٹا مانگا ہے شیر خدا نے مانگا کیوں تاکہ کربلا میں کام آجائے اللہ ہمیں بھی اولاد کی تمنا اس لیے نہیں ہے کہ ہماری قبروں پر آ کر چراغہ کرے بلکہ ہمیں اولاد اس لیے چاہیے کہ ہم نے جو فرش عذا بچھایا تھا ہمارے گزر جانے کے بعد ہماری نسل آ کر اسے اور بڑھائیں نہ یہ کہ ہمارے گزر جانے کے بعد وہ جگہ بے رونک ہو جائیں سلوات پردے برمحمد والے محمد کیوں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری نسل آگے آئیں ہمارے بچے آئیں اسے نیک کام کی جس کی ہم نے بنیاد ڈالی ہے ہمارے بچے اسے اور زیادہ آگے بڑھائیں اس لیے ہم مانگتے ہیں مولا نے علمدار مانگا تھا ہم علمدار کے غلام مانگتے ہیں ہم زہرہ کی کنیز چاہتے ہیں تاکہ آئیں وہ فرشیادہ کے کام آسکے وہ حسین کے کام آسکے وہ حسین کے مشن میں مددگار ہو سکے کیوں اس لیے کہ جناب زینب نے حسین کے مشن کو پہنچانے کے لیے سب سے عظیم طریقہ جو اختیار کیا تھا وہ فرشیادہ لہذا ہم چاہتے ہیں اس مشن میں ہماری نسل آئے اور وہ کب ہوگی اس تغفار کے ذریعے سے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اگر اس نعمت کو چاہتے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آئے اللہ وعدہ کر رہا ہے وَيُمْدِتْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِين ہم تمہیں نعمتِ اولاد بھی اور یہاں پہ بھی دیکھئے دنیا آج صرف اس لیے کہ ہم کھلائیں گے کیا پلاننگ کرتے ہیں اللہ نے پہلے یُمْدِتْكُمْ بِأَمْوَالٍ کا رزق کا انتظام بھی کریں گے اولاد بھی عطا کر دیں گے سلوات پڑھ دے برمحمد وَالِ محمد بس عزیزو استغفار کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو دور کریں اللہ کہتا ہے استغفار کے ذریعے سے ہم بارج بھی نازل کرتے ہیں استغفار کے ذریعے سے ہم تمہارے کاروبار میں برکت بھی عطا کرتے ہیں استغفار کے ذریعے سے ہم تمہیں نعمتِ اولاد سے نوازتے ہیں چونکہ کل آخری کڑی ہے میں تمام باتوں کو جم کروں گا اور اس کے بعد نتیجہ دے کر بات کو تمام کروں گا کیونکہ استغفار میں نے کہا مولا نے ستر بند اور ستر پیرہ گراف استغفار کے بارے میں بیان کیے ہیں اگر ایک ایک پیرہ گراف پر گفتگو کی جائے جب ایک بددو عرب نے پوچھا تھا مولا سے کہ ہمارے کاروبار میں برکت کیسے ہو تو استغفار مقصود استغفار بتایا تھا تو اللہ نے جب ایسی نعمت ہمیں عطا کی ہے تو ہم اپنے آپ کو کیسے دور رکھیں آئے پران کے ذریعے سے استغفار کے ذریعے سے نسل کی زیادتی کے لیے دعا کریں تاکہ ہمارے لیے چراغہ کرنے والا ہو بس عزیزو میں نے کہا کہ فرشعظہ اولاد ہمارے گزر جانے کے بعد اسے آگے بڑھائے یہی تو تمنا ہوتی ہے جسے جناب زینب نے بچھایا تھا ہم زندہ رہیں تو فرشعظہ پر ہیں ہم چلے جائیں تو ہمارے نام سے فرشعظہ بچھائی جائے کیونکہ زینب نے یہ سنت قائم کی ہے کہ اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن عزیزو اہلِ بیت اتنے مظالم اتنے مشکلات کے بعد ہمیں ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ حسین کا مشن ہر گھر تک ہونا چاہیے آئیں مشکلات سے ٹکرا جائیں لیکن اس چیز کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں یہ ایام چونکہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے ایام ہے اس لئے مسائب کے وہ حالات اور روایات پڑھی جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے عصیرانِ کارویانِ حسینی کی وہ مظلومیت کو بیان کیا جا سکے آج میں ایک دو چیزوں کی جانی بشارہ کرنا چاہتا ہوں روایت میں ملتا ہے کہ جب کاروانِ حسینی کو عصیر بنا کر لے کر جایا جا رہا تھا معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کاروان کو لے کر جایا جا رہا تھا تب ہی تو ملتا ہے کہ کاروان جب عصیر ہو کر چلا ہے تو راستے میں بہت سے بچے جو ساتھ میں ماں کی آگوش میں تھے لیکن وہ بچے ماں کے ہاتھوں سے گر گئے مامتہ کی گوش سے وہ گر گئے اسی وجہ سے بہت سے ایسے قبریں ملتی ہیں کہ یہ ان راہِ کوفہ و شام میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں روایات میں ملتی ہے یہ کاروان معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا سواری بھی ایسی تھی جس پر نہ کجاوہ تھا نہ ہودش تھے نہ کوئی سہارہ تھا بلکہ اگر بچے گننے لگتے تھے تو بچوں کو رسیوں سے باہن دیا جاتا تھا عجرکو ملاللہ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے تب یہ تو ملتا ہے جناب سکینہ کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب بلندی کی طرف جانے لگتا ہے نیچے دیکھتا ہے تو گھورا جاتا ہے جناب سکینہ کے بارے میں ملتا ہے جب اوٹ پر بٹھا کے اوٹ کو کھڑا کر رہے تھے سکینہ گھورانے لگی ایک مرتبہ آواز دی پوپی اممہ پوپی اممہ ارے زہناب نے جب یہ آواز سنی سکینہ کی جانب متوجہ ہوئی ارے سکینہ گر رہی تھی ایک مرتبہ دشمن آگے بڑھا اور کہتا تمہیں اگر یہ خوف ہے کہ سواری سے گر جاؤ گی ارے سکینہ کو اوٹ کی ننگی پیٹ پر لٹا کر رسیوں سے جکڑ دیا گیا آپ نے جانوروں کی حسفی پڑی ہوگی ہر جانور الگ ہوتا ہے اوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے اوٹ رہ اوٹ تیری کون سی کل سی دھی ارے اوٹ کا کوئی بدن کا حصہ صحیح نہیں ہوتا ہے اوٹ جب چلتا ہے نا ارے اس کی پیٹ میں اس کے پیروں کے حصے اوپا نیچے ہوتے ہیں ارے روایت میں ملتا ہے جناب سکینہ جیسے جیسے اوٹ چلتا تھا سکینہ کو تکلیف ہوتی تھی آواز دیتی تھی پوپی اممہ پوپی اممہ عجرکو مالاللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اعلی محمد کے ہاں آزادارہ نے مظلوم اکربلہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک آروان ایک جگہ رکا کیا دیکھا دشمن ہے جو اپنے ساتھیوں کو پانی پلا رہا ہے سکینہ ایک مرتبہ بی بی کی خدمت میں آئی کہا پوپی اممہ اگر اجازت ہو تو میں بھی تھوڑا سا پانی کا سوال کرنوں پوپی نے اجازت دی ہے سکینہ شمر کے پیچھے پیچھے ہے ارے پانی مانگ رہی ہے لیکن یہ لائن متوجہ نہیں ہو رہا ہے بچی ہے نا ایک مرتبہ ذہن میں یہ تصور کیا شاید یہ اپنے ساتھیوں کو پانی پلا لے پھر اس کے بعد مجھے پانی دے دے گا لہٰذا سکینہ ارے پیچھے پیچھے چلتی رہی لیکن عجیم منظر ہے ایسا منظر خدا کسی کو نہ دکھلا ہے ایک مرتبہ دشمن متوجہ ہوا اور کہتا ہے اے حسین کی بیٹی سکینہ ارے تمہیں پانی چاہیے تھا نا ارے متوجہ کیا متوجہ کرنے کے بعد بچا ہوا پانی ارے زمین پر ڈال دیا کہا یہ لو پانی پھیلو روایات کے فکریں ہیں ایک مرتبہ بچی نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا ہوگا پوپی اممہ ارے کیسے ظالم ہے پانی ہوتے ہوئے عجرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سواہ غمی آل محمد کے آزاداران مظلوم کربلا میں ایک شخص کے ایک نصیاتی تصور کو پیش کر کے ختم دعا کرنا چاہتا ہوں ایک محلہ کا چاہنے والا کہتا ہے ان آیام میں میں اپنے گھر سے تیار ہو کر نکل لاتا تاکہ بی بی کے مسائب میں شریف ہو سکوں آپ کے ذکر کو سن سکوں اور اپنی آقبت کو سوال لوں جیسے ہی میں گھر سے نکلنے لگا میری چھے یا سات سال کی بچی تھی وہ مریض تھی بچے جب مریض ہوتے ہیں نا ارے اپنے والدین کو کہتے ہیں کہیں نہ کہیں گھمانے کے لیے وہ حیجانی کیفیت ہوتی ہے کہتا ہے وہ شخص کہ میری بچی نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں کہاں میں مجلس میں جاں بچی نے کہا مجھے بھی چلنا ہے لیکن بچی مریض تھی اس وجہ سے میں نے کہا بیٹا ارے تم نہیں جا سکتی تم مریض ہو تو بچی نے ہاتھوں کو جڑ کے کہا بابا اگر میں نہیں جا سکتی ہوں تو جس کے یہاں آپ جا رہے ہیں نا اسے ہمارے پاس بلا لیجئے خدا کسی غم میں نہ رولا ہے سوائے غم آل محمد کے باپ ہے نا ایک مرتبہ کہتا ہے چونکہ بچی کو سمجھانا تھا جناب سکینہ کے مسائم میں شریک ہونے گیا تھا ایک مرتبہ کہتا ہے اے بیٹی ارے وہ نہیں آ سکتی کہا کیوں نہیں آ سکتی کہا اس کے قدم زخمی ہے کہا بابا اگر قدم زخمی ہے تو اسے کیوں نہیں چپل خرید کر کے دے دیتے ارے میرے پاس ایک مرتبہ اس طریقے کی مشکل ہوئی تھی آپ نے مجھے چپل لاکر خرید کر دیتی ارے باپ تھا ایک مرتبہ بچی کو کلیجے سے لگا لیا شاید یہی کہنا چاہتا ارے تمہارا بابا زندہ تھا تمہیں لاکر دے دیا لیکن سکینہ ارے نہ اس کا چچا زندہ ہے نہ اس کا بابا زندہ ہے تب ہی تو جب بابا کو یاد کیا ارے زندان میں روتے روتے اپنے بابا کو یاد کیا بابا آیا تو صحیح لیکن آنے کا اندہاز عجیب ہے سکینہ نے کیا دیکھا تشت ہے تشت میں بابا کا سر ہے ارے کمرتبہ ہاتھوں میں لیا بابا ارے آپ کے بعد بہت مسائب ڈھائے گئے بابا آپ کے بعد سکینہ کونین نہیں آتی سَعْلَمُ اللَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّ مِنْ قَلِبِيًّا قَلِبُونَ الْعَلَانَةُ اللَّهَ لَلْقَوْمِ ذَلِمِينَ